جیسا ہمالیکم میں بجات علی شاہ اس وقت میں شاہ انٹرنیشنل سکول میں موجود ہوں اس وقت میرے پاس ہاتھ میں میرے ایک فائل ہے اور ساتھ میں میری عدیبہ جو میری فیپتھ کلاس کی سٹوڈنٹ ہے اس وقت میرے پساتھ موجود ہے عدیبہ کے ساتھ یہ انٹرویو ریکارڈ کرنے کا خاص مقصد یہ ہے کہ اس دفعہ شاہ انٹرنیشنل سکول نے سمر ویکیشن کا جو کام دیا تھا یہ ٹوٹل منفرد اور یونیک قسم کے دیا تھا نورملی اس طرح ہوتا ہے کہ آپ یہاں سے لے کر یہاں تک یہ سارا سب کچھ لکھ لیں یاد کر لیں اور آ جائے تو جو کہ ایڈ دینڈ سمر ویکیشن کے ٹائم پر جب بچہ سکول آتا ہے چھوٹیوں کے بعد تو وہ پیرنٹ نے ہی سارا کام کیا ہوتا ہے تو ہم نے اس دفعہ پلان یہ کیا کہ بچے کو تو انصار پریکٹیکل کام دے دے ویسے یہ بھی پیرنٹ کر سکتے ہیں لیکن اگر بچہ خود کرے تو بچے کی پرسانیٹی میں زمین آسمان کا فرق آ سکتا ہے اور عدیبہ ان بچوں میں سے پہلی بچی ہے جنہوں نے وہ کام خود کیا اس طرح ہم نے پریکٹیکل کچھ ٹاسک دیئے تھے بچوں کو اور ہر کلاس کے انڈسٹینڈنگ کے اکورڈنگ لی دیئے تھے تو فیف کلاس کو ہم نے یہ کام دیا تھا کہ آپ نے سمر ویکیشن میں دو ڈائی ماں میں دس انٹریوز کرنے ہیں اور وہ انٹریوز کسی کے بھی ہو سکتے ہیں تو عدیبہ نے جو انٹریوز کیے ہیں وہ اس وقت کلم بند کیے ہیں انہوں نے اس فائل میں اور اس میں ایک سبزی والے کا انٹریو ہے سلائی مشین جو ایک درزی ہے اس کا انٹریو ہے ایک بکاری کا انٹریو ہے اس میں ایک خالہ کا انٹریو ہے باقی سکول کے بچہ ہے اس کا ایک انٹریو ہے اور اس کے علاوہ سموسے بیچنے والے کا انٹریو ہے پکوڑے بیچنے والے کا انٹریو ہے اور اس طرح یہ چھوٹے چھوٹے انٹریوز عدیبہ نے کیے ہیں اور غبارہ بیجنے والا ایک بندہ ہے روڈ پے اس طرح اس کے ساتھ عدیبہ بیٹھ گئی اس کے ساتھ اب دیکھیں اس سے ہوا کیا ہے اس بچے یہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھنے لگی ہے اور اس سے میں جو چیز بچے کے لیے ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ بچہ وقت سے پہلے بڑا ہو جاتا ہے مچور ہو جاتا ہے چیزوں کو سمجھنے لگتا ہے تو میں چاہوں گا کہ عدیبہ سے اس حوالے سے ہم کچھ پوچھ لے کہ عدیبہ کا یہ تجربہ کیسا رہا اور عدیبہ نے اس سے کیا سیکھا سب سے پہلے عدیبہ very good you have done a tremendous job اور آپ ذرا ہمارے ساتھ تھوڑا سا اپنا تجربہ شیئر کیجئے کہ جب آپ یہ انٹریوز کر رہی تھی تو کیسا لگ رہا تھا آپ کو اور آپ نے اس سے سیکھا کیا سر آپ کو شکر دیا کہ آپ نے ہمیں لگا لگا کام دیا اور یہ کام ہم نے پہلے کبھی نہیں کیا اس دفعہ آپ نے یہ کام دیا اور لوگ مجھے اس سے بہت کچھ سیکھنے کو میرا کہ لوگ اپنے مسئلے حل کرتے ہیں اور اگر بڑا بسنس ہو یا روٹ پر غبارے بیچنا یا سموسے بیچنا جو بھی ہو تو محنت کرنے پڑتی ہے شاہ باش عدیبہ یہ بتائیے کہ آپ اپنے جیسے بچوں کو ہمارے سکول کے یا پھر آپ کے محلے کے بچوں کو ان کو کیا مشورہ دے گی محنت کرے کسی کو حکیر نہ سمجھے اور کسی کو نیچے نہ سمجھے جو بھی ہو جو باہر بڑا بڑا بیچنا جو بھی ہو اس کی قدر کرے اچھا عدیبہ بہت شکریہ اور انشاءاللہ نیکس ٹائم بھی ہم آپ لوگ کے ساتھ اس طرح پریکٹیکلی کچھ تاسٹ شیئر کریں گے دیکھئے اب یہ اس میں نہ اس انٹریوز کا فائدہ کیا ہوا ہے ہمارے پاس نہ ایک لیڈر بن رہی ہے آہستہ آہستہ جب ہم اس طرح پریکٹیکلی بچوں کو کچھ چیزوں میں انوالب کریں گے تو بچہ پریکٹیکلی چیزوں کو دیکھے گا بھی ابزرب بھی کرے گا اور اس سے بلا درجے کی چیزیں سیکھے گا بھی اب یہ ضروری نہیں ہے کہ بچہ وہاں پر جو چیزیں سیکھ لے دیکھ لے سمجھے اور یہاں آ کر کسی کو بتانے کے بھی قابل ہو ضروری نہیں ایسا کیونکہ دیکھیں ایک اس کہانی کے ساتھ میں اس کو وینڈ اپ کرتا ہوں کہ ایک بندہ اپنے استاد کے پاس چلا گیا استاد سے پوچھا کہ میں کتاب پڑھتا ہوں لیکن مجھے یاد کچھ نہیں رہتا یا مجھے سمجھ کچھ نہیں آتا یہ کیا ہے میں پوری کتاب پڑھ لے تو یہ ہو کیا رہا ہے تو استاد کے سامنے کجور پڑھے تھے تو استاد نے کہا کہ اس سے ایک کجور کھالو تو اس شاگرد نے ایک کجور کھالیا کھانے کے بعد استاد نے کہا کہ اب بتاؤ کجور نے کیا کیا شاگرد نے کہا کہ کجور نے کچھ نہیں کیا تو استاد نے کہا کہ اس کجور نے اپنا کام جو کرنا تھا وہ اس نے کر دیا اس کجور کا جو حصہ آپ کے خون سے ملنا تھا وہ مل گیا اس کجور نے جتنی طاقت آپ کے بدن کو دینی تھی وہ دے دی اور اس کجور کا جو حصہ خراب یا فضلہ بننے والا تھا وہ بھی خراب اور فضلہ بن گیا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلا تو کتاب بھی ایسے ہی ہے کتاب بھی اپنا کام کرتی ہے لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب یہ ہم مستقل رکھ لے کنسسٹنسی کے ساتھ یہ سارا کام کر لے تو یہ جو اس طرح بچے پریٹیکل کام کرتے ہیں اگر یہ بھی ہم لوگ والدین سکول مستقل طور پر کنٹینیو رکھ لے تو یہ بچہ صرف بورڈ میں پھر نمبر نہیں لے گا بلکہ اس سے ایک بلا درجہ کا لیڈر بھی نکل سکتا ہے جو کہ اپنے لیے اپنے گھر کے لیے اپنے سوسائیٹی کے لیے اور پاکستان کے لیے بہت یہ کارامت شخص بن سکتا ہے this is وجہات علیشہ الام with عدیبہ signing out all the way from شاہ انٹرنیشن سکول اللہ حافظ